موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہماری شناسہ کی ٹیم موجود ہے سنگت راشوں کے شہر ٹیکسلا میں اور آج ہم جانیں گے کہ یہاں کی مقبول ترین لنگری کیسے بنائی جاتی ہے پازی میں شہر ٹیکسلا کا نام ٹیکشا شیلا تھا جس کے معنی ترشیدہ پتھروں کا شہر ٹیکسلا آج بھی انوائی اقسام کے ترشیدہ پتھروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے بدھا کے مقصود مجسمیں ہی نہیں کبروں کی سلیں اور سنگ مرمر اور پتھر کی کبریں اور لنگریان بھی ٹیکسلا کی شورت کا حامل ہیں مٹی اور پتھر کا انسان سے چولی دامن کا ساتھ ہے ابتدا سے لے کر اب تک انسان کو جب بھی سر چھپانا چاہتا ہے یا پیٹ کی آگ بجانا چاہے تو مٹی اور پتھر کا سہارا لیتا ہے پتھر کے بنے غاروں سے زنگی کا آغاز کرنے والے انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ پتھر اور مٹی سے اپنی ضروریات اشیاء اور اوزار بنائے ابتدا میں انسان نے آٹے کے حصول کے لیے چکی بنائی اور پھر یقیناً کسی چیز کو پیسنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی جس ضرورت نے لنگری کو جنم دی ابتدا میں لنگری کی شکل و صورت جیسی بھی ہو مگر موجودہ شہر ٹیکسلا کی پہچان لنگری اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتی ہے صدیو پرانی تحصیب کو زندہ رکھے ہوئے قدیم تاریخی شہر ٹیکسلا کے سنگتراش آج بھی پتھر کا سینہ چیر کر خوبصورت لنگریان بنا رہے ہیں دوری جدید میں مشینی سسٹم آنے کے باوجود بھی ہاتھ سے بنی یہ لنگریان عالمی شورت کی حاملیں شہر ٹیکسلا میں آنے والے انگریز سیاہ ہاتھوں سے بنی اس شاہکار کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں لنگری کا پہلا اور آخری عمل ہاتھوں سے ہوتا ہے اور درمیانی کام مشینری کے ذریعے کیا جاتا ہے پہلے مرحلے میں پہاڑ سے لائے گئے پتھر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چھنی اور تھوڑے سے سنگتراش اسے لنگری کی مصنوعی شکل دیتے ہیں ستارہ سار ہو چیزی سیکھا ہے اس کے بعد مشینری کے استعمال سے مکمل لنگری کی شکل دی جاتی ہے موسیقی موسیقی پھر اسے گرینڈر کی ذریعے ہموار کیا جاتا ہے موسیقی ایک مرتبہ پھر سنگتراش کے آتوں میں آ جاتی ہے اور چھوٹی چھنی اور تھوڑے کی مدد سے اس پر نقش و نگار پھول پتیاں بنای جاتی ہیں اس کے بعد اگلے مرحلے میں لنگری پر خوبصورت رنگوں کی مدد سے پھول پتیوں کو نکھارا جاتا ہے مکمل لنگری تیار ہونے کے بعد مارکیٹ میں دکانوں کی زینت بنتے ہی دیکھنے والوں کی دلچسپی کا سبب بنتی ہیں موسیقی پتھر سے بنی اس لنگری میں پیسے گئے مسالے کی لذت مشین سے بنے مسالے سے الگ اور لذیذ ہوتی ہے ہمارے ہاں آج بھی خواتین کچن کا کھانا بنانے کے دوران لنگری کا استعمال کر رہا ہے پتھر کا سینہ چیر کر لنگری اور گھٹکا بنانے والے اس کارہانے میں آج بھی مزدود اپنے آپ کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیت پال رہا ہے کیمرامین ملک بلال شرف کے ساتھ کیسد لاور جدون شناسہ ٹی وی اصن ابدال موسیقی